پڑے ہیں برطن اور کرنے ہیں سارے صاف اوویسلی یہاں پڑے ہیں تو صاف ہی کریں گے اور یہاں پہ کاؤنٹر ڈاپ میں نے سارا صاف کر دیا یہ ہمارا جو ہیٹر ہے نا یہ انڈکشن ہیٹر یہ یہاں سے صاف نہیں ہوتا یوز ہوتا ہے نا اس لیے تو میں اس کو رگڑتی بھی نہیں ہوں کیونکہ بہت بار پلے ٹوٹ چکی ہے اس کی تو ایز یوزل ہمارے گھر میں بنی ہے بھنڈی جس طرح سے میں بناتی ہوں میرے بچوں کو یہی والی ٹائپ ان کی پسند ہے میں ایک دن میں نے بیسن لگا کے بنائی اسدیں بلکل بھی نہیں کھائی پھر ایک دن میں نے دہیں ڈال کے بنائی وہ بھی اسدیں نہیں کھائی تو یہ والی ہی بنتی ہے یہی کھاتے ہیں یہ برطن ہے کچن سٹور کے کچن میں رکھ دیتی ہوں پاستہ کا پیکٹ تو ختم ہو گیا میں نے بنا دیا اور یہ بچا ہے یہ بھی کسی دن بچوں سے بنا دوں گی اور یہ ہے ان کی فرائنٹس اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل یہ ٹائم ہے صوبہ صوبہ کا i think صوبہ مطلب اتنا ارلی مورننگ نہیں ہے صوبہ ہی ہوتی ہے جب دس بچتے ہیں دس بچتے ہماری صوبہ ہی ہوتی ہے جب تک میرے ہزبینڈ میرے بچے بچے تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں ہزبینڈ بھی چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوپہر شروع ہوتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تو یہاں پہ ساڑھے دس یا دس بجے کا ٹائم ہے اور میں جلدی سے برطن دھو رہی ہوں اور مجھے مارکٹ بھی جانا ہے اور اس لئے میں تھوڑا جلدی جلدی پہ کام کر رہی ہوں آج ہزبینڈ نکل چکے ہیں اس وقت تک تو میں یہاں پہ برطن دھو رہی ہوں اور یہ سارے برطن جو ہے نا یہ صوبہ کے ہی ہیں یہ مت سوچئے گا کہ رات کو میں برطن رکھ کے پھر سو جاتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہوتا میں صوبہ کے برطن جو ہے رات کے برطن جو ہے میں صوبہ تک کبھی نہیں چھوڑتی اور میں یہ رات کو ہی دھو لیتی ہوں اور یہ ہے صوبہ کے ہمارے بریک فاس کے اور بچوں کا لنچ باکس بناو اس سب کے برطن ہیں تو اس لئے میں جلدی جلدی میں ان کو واش کر لوں گی اور مجھے برطن دھونا اچھا بھی لگتا ہے جب برطن تھوڑے ہوں یا پھر چھوٹے برطن ہوں بڑے برطن ہوں تو مجھے بہت آلس آتا ہے کہ یہ کب ختم ہوں گے کب میں ان کو دھوں گی تو اس لئے مجھے برطنوں سے نا تھوڑی سی ایسا لگتا ہے باقی مجھے as compared to کپڑے دھونا مجھے برطن دھونا زیادہ اچھا لگے گا کہ میں برطن دھولوں کپڑوں سے اچھا ہے کہ میں مجھے اگر میرے سامنے دو option رکھے ہونا کہ آپ کو برطن دھونے کپڑے دھونے ہیں گھر میں تو تم کیا کروگی تو میں تو برطن والی side ہی جاؤں گی کپڑوں والی side جو ہے وہ کپڑوں کا کام کسی اور کو دے دوں گی اگر یہ option ملے تو daily ملنا چاہیے یہ option کہ آپ کو ان دونوں میں کونسا کام کرنا ہے ان دونوں میں کونسا کام کرنا ہے تو کیا option تو ہمیں نہیں ملیں گے اور option ہم ہی ہیں سارے گھر کا کام جو ہے اس گھر کے کام کے لیے جو option ہے نا وہ ہم ہی ہیں ہم ہی اس کو کریں گے اور نہیں کوئی کرنے والا اور ہماری dining table کی صبح صبح یہ حالت ہے صبح صبح جب سکول جاتا ہے تو یہ خیر کام اس کا یہاں پڑھا ہوتا ہے میرا فون اور یہ سب چیزیں ابھی clean کرنا ہے اس کو یہ لکھیں اس پر کتنے ساکھیں داگ پڑے ہوئے تو اس کو کروں گی میں clean ابھی بچوں کو اگر بولتی ہونا کہ یہ کام ادھر ایسے کر دو کوئی چیز وہاں رکھ دو یا اس طرح سے مجھے پکڑا دو تو وہ کیا کریں گے یا تو اس کو گرا دیں گے یا کوئی اگر کانچ کی چیز ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گی یا پانی ہوگا تو وہ گرا دیں گے اس لیے بچوں سے بھی کام کرانے کا کوئی فائدہ نہیں الٹا نقصان ہی ہے اور ہزبن کے تو بات ہی نہ کریں ہزبن تو کبھی نہیں help کریں گے ملکہ کبھی ان کا mood ہو تو help کر دیتے ہیں otherwise وہ بھی تھکے ہارے آتے ہیں office سے اور ان کو ہم کیا بول سکتے ہیں کہ ہمیں کام کر کے دو یا ہماری help کر دو ایسا تو پھر من بھی نہیں کرتا بولنے کا تو اس لیے option اس گھر کے لیے اپنے گھر کے لیے option ہم خودی ہیں ہمارے لیے option کام میں option ہمارے لیے نہیں ہو سکتا تو یہاں پہ میں یہ table جو ہے کافی دنوں سے میں نے اس پہ جو ہے cleaning نہیں کی ہے تو یہ microfiber کا جو cloth ہے یہ بہت اچھا ہے یہ easily پانی وغیرہ سب absorb کر لیتا ہے اور اس کو اگر ہم گیلا کر کے کہیں پہ dusting کر دیں تو یہاں پہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ dust جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی remove ہو جاتی ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ dust اڑ گئی ہے تو دوسری جگہ بیٹھ گئی ہے وہاں سے اڑاؤ میں ایسا جھاڑنے والا کام بھی نہیں پسند کرتی کرنا میں تو ہمیشہ گیلا کپڑا لے کر ہی dust صاف کرتی ہوں تاکہ وہ dust دوبارہ نہ ہو لیکن ہو نہیں سکتا گھر کے اندر dust تو آئی ہی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے تو یہاں پہ husband نہیں گئے تھے میں نے پہلے بول دیا کہ husband چلے گئے میں ایکچلی بھول گئی تھی husband ابھی ادھر ہی ہیں وہ ready ہو رہے تھے تو ان کو میں بتا رہی تھی کہ مجھے جانا ہے تو میں کام جلدی جلدی سے کر لیتی ان کو میں نے breakfast بنا کے دے دیا ہے اور ان کا بھی lunch میں نے ready کر کے lunch box pack کر کے رکھ دیا ہوا ہے اب وہ چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں لیکن فیلحال وہ ابھی ادھر ہی ہیں تو یہاں پہ bed بھی میں نے clean کر دیا bedroom میں میں نے ساف سفائی کر دی ہے دونوں سائٹ دونوں bed ساف کر دیا almost سارا گھر ہی ساف کر دیا تھا بس ہمارے کپڑے رہتے تھے اور میرے پاس اتنا time بھی نہیں تھا کہ میں کپڑے دھولوں مجھے 11 بجے جانا ہی جانا تھا تو 11 بجے تک میرا سارا کام آج کا ختم ہو گیا بس یہ کپڑے جو ہیں یہ fold کرنے والے رہ گئے تھے تو آہستہ آہستہ میں مطلب آہستہ آہستہ نہیں مطلب جو میرے دماغ میں کام ہوتا لگی یہ کرنا ہے تو بس پھر وہ جب تک ختم نہ ہو ایکچلی ایک روبوٹ کے دماغ میں جیسے programming fit کی ہوتی ہے نا کہ اس کو یہ سب کرنا ہے اتنے time میں کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے میں بھی ایک روبوٹ ہی ہوں جب تک مجھے میرا کام ختم نہیں ہوتا میرے دماغ میں کھٹکتا رہتا ہے کہ میرا وہ کام رہتا ہے میرا وہ کام رہتا ہے ابھی میں یہ کروں گی اس کے بعد میں وہ کروں گی تو اس طرح سے میری دماغ میں کام جو ہیں وہ sequence میں رہتی ہیں serial wise رہتی ہیں میں نے first کون سا کرنا ہے second کون سا کرنا ہے third کون سا کرنا ہے اس طرح سے میرے دماغ میں بھی programming جو ہے وہ کیا کہتے ہو اس کو programming chip جو ہے وہ install رہتی ہے میرے دماغ میں ہے ہی ہے insert کر رہی ہوئی ہے جیسے تو وہ میں نے خود ہی ایسی عادت بنا لی ہوئی ہے کبھی کبھی مجھے یہ اپنی عادت اچھی بھی نہیں لگتی کی اس کے رہتے میں بہت زیادہ پینک بھی ہو جاتی ہوں کبھی کبھی ٹائم نہیں بھی ہوتا تو میں بہت زیادہ پینک ہو جاتی ہوں کیوں نہیں ہو رہا پھر وہ گصہ جو ہے بچوں پر نکل جاتا ہے تو ہر عادت کے بینیفٹس بھی ہیں ڈرابیک بھی ہیں ایوری تنگ ہر چیز کے نقصان اور فائدے رہتے ہی رہتے ہیں اب یہ اپنے پر depend کرتا ہے تو میرا ایسا مطلب میرا دماغ ایسا ہو گیا یا میری habit بن گئی ہے یا میں کچھ بھی مطلب سمجھ لیں کہ میں یہاں تو اپنے دماغ کے ہاتھوں مجبور ہوں ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ جی سارے کچھ خیر یہ تو ہوتا رہے گا تو میں آگئی تھی دینٹسٹ کے پاس اپنی ساسوما کو لے کر کیونکہ آج ان کا extraction تھا ایک دانت کا ایک دانت ان کا خراب ہو گیا تو اس کی extraction کروانی تھی تو ابھی ان کو نا کیا کہتے ہیں انیستیسیا کا انجیکشن لگا ہوا ہے اور ان کو بلکل بولنا بند ہے اور سارا ان کا جو کیا کہتے ہیں اس کو سن ہونے کے لیے تو بس تھوڑا سا ہم مارکٹ میں آ گئے تھے اور شکر ہے یہ والی مارکٹ بھی تھوڑی سی صاف لگ رہی ہے ٹائلز وغیرہ لگی ہیں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن کچھ ہو نہیں پایا اس دن کی طرح ہی آج بھی اساسوما کو پین ہو رہی تھی زیادہ تو میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ میں اپنی شاپنگ کو پریوریٹی دوں میں نے کہا اب تکلیف میں ہیں اتنی گرمی ہے تو میں ان کو بولوں گی اگر کی مجھے تو کچھ سمان لینا وہ منع تو نہیں کریں گی اٹلیسٹ مجھے ہی سمجھنا چاہیے تو بس پھر ہم گھر آگے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ٹیچرز دے تھا تو میں یہاں پہ بچوں کے ٹیچرز کے لیے کر رہی ہوں کچھ پیک اور بچے جو ٹیچر کو دیں گے تو یہاں پہ میں نے پین مانگوا لیے تھے اور پین میں یہاں پہ پیک کر رہی ہوں دونوں بچوں کے لیے کیونکہ دونوں نے ہی سکول جانا ہے صبح اور اپنی اپنی ٹیچر کو انہوں نے دینا ہے ٹیچرز دے کا پریزن تو اس لیے ان کے لیے میں پیک کر رہی ہوں یہاں پہ اور اسد کی مستی تو چلتی رہتی ہے بس اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس ممہ پیک کر رہا اور ہم کل ٹیچر کو گفٹ کریں گے اور بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنی میم کو گفٹ کروں گا میم بہت خوش ہو جائیں گے تو میں اس کو سمجھا رہی تھی کہ ہیپی ٹیچرز ڈے بولنا ہے تو وہ اسی کی پریکٹس میں لگا ہوا تھا بس ہیپی ٹیچرز ڈے بار بار ریپیٹ کر رہا تھا یہاں پہ تو آہد نے میری ویڈیو بنا لی تھی تھوڑی سی تو یہاں پہ ہو گئے ہیں دونوں پین پیک اور یہ اپنی اپنی ٹیچر ساڑھے درس اور میری کچھن ہوئی ہے نیٹ این کلین ایک چلی آج ہرون کے تو فرینڈ آگئے تھے تو دینر بغیرہ کرویا ہے تو تھوڑی سی برتنی ہو نا چھوٹی سی کچھن ہے تو کافی برتن ہو جاتے ہیں دوست یہاں پہ دور پوائل کے لیے رکھا ہے اور یہ جو یہ ہے نا یہ میرے سے ساف نہیں ہو رہے ان کو میں کچھ کر کے ساف کرنے کی کوشش کروں گی اور یہ ہمارے روز صبح یوز ہونے والی چیزیں ہیں اور بوٹلز بر کے رکھ دی ہیں اس مہتر کی کیپ نا کہیں گر گئی ہے اور مجھے دیکھ نہیں رہی تو اس لیے میں نے اس کے اوپر کٹوری رکھ دی ہے تاکہ پانی جو ہے اس طرح سے کھولا نہ رہے اور یہ میرے پولیفن بیگز جو مجھے اکثر چاہیے ہوتے ہیں اور چھوٹی موٹی گھر کی چیزیں جو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں نا مطلب سامنے تو جی یہ دیکھیں آج ہے تیچرز ڈے اور بچوں کا پیار دیکھیں یہ دیکھیں کچھ پیار بچوں کا یہاں پڑا ہے تو یہ دیکھیں چوکلٹ ہی چوکلٹ کتنے سارے چوکلٹس ہیں اور سارے میرے بچوں نے کھول لیا ہے اور اب میں تھوڑا سا کھاؤں گی کیونکہ ڈاک چوکلٹ ہے زیادہ نہیں کھایا جاتا تھوڑا سا کھاؤں گی زیادہ نہیں سو جی ہو گئی ہے اگلی صبح اور یہاں پہ بنا رہی ہوں میں بادام ملک شیک بچوں کے لیے اور ہزبنڈ کے لیے تو آج کا بلوگ جو تھا نا وہ تین دن کا جوڑ کے میں نے بنایا تھا آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہے اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے تھا سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ